کیا بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ بچوں میں ڈپریشن کی کیا علامات ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے اپنے ڈپریشن کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جان سکیں گے آج ہماری ویڈیو میں کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ بچوں میں ڈپریشن ایک غلط تصور ہے جبکہ ماہرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ بچپن کا ڈپریشن اپنا وجود رکھتا ہے بچوں کے ڈپریشن کا اظہار مختلف انداز میں ہوتا ہے مثلاً بچے کا منفی انداز میں اظہار کرنا اور اپنی تکالیف، بے بسی اور محرومی پر رونا بچہ رونے کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے مثلاً جب بھوک ستاتی ہے تو رو کر اس کا اظہار کرتا ہے اور ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ماہرین نے کافی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جب ماں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے تو بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ ماں کے موڑ کا بچے کے موڑ پر براہ راست اثر پڑتا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس وقت ڈپریشن کی تشخیص مشکل ہوتی ہے کیونکہ بچوں میں ڈپریشن کی وہ علامات اور نشانیاں نمائیہ نہیں ہوتی جو بالک افراد میں ظاہر ہوتی ہیں بچوں کے ڈپریشن میں اس وقت شدید اضافہ ہو جاتا ہے جب انہیں ماں سے دور کیا جاتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ جب بچہ سکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہے اس میں پائی جانے والی بدمزاجی چڑچڑاپن پیٹ در اور دیگر اس قسم کی علامات ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ویڈیو فلیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی